موسیقی ناظرینِ گرامی اسلام علیکم ناظرینِ محترم آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان ائر فورس کا پروڈیکٹ عظم کیا ہے اور اس پروڈیکٹ میں فیف جرنیشن کی حامل ائرکرافٹ کی تیاری کے ساتھ ساتھ کون کون سے دوسرے جنگی تیار شامل ہیں اس کے علاوہ یہ کہ پاکستان میں مستقبل کی ضروریات کو مدن نظر رکھتے ہوئے کون کون سے بڑے پروڈیکٹ شروع کیے جا چکے ہیں جس میں سے ایک پروڈیکٹ عظم بھی ہے اور اس سے پہلے میں اپنے ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن پر کلک کر چکے ہیں اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے انتائی مہتبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اپنے پیارے ملک پاکستان کی ٹکنالوجیز پر مبنی تمام ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں ناظرین محترم ساتھ جولائی دوہزار سترہ کو پاکستان ائر فورس نے پروڈیکٹ عظم کا اعلان کیا جو کہ بلہ شوبہ ایک بہت بڑا پروڈیکٹ ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ پروڈیکٹ صرف فیف جرنیشن فائٹر جیٹ پر ہی مشتمل نہیں بلکہ اس پروڈیکٹ میں سٹیل ٹکنالوجیز لیس فائٹر ڈرون آنمن ایرو وہیکل سام مزائل سسٹم اور دوسرے کئی اتیار شامل ہیں چونکہ اس پروڈیکٹ کا سب سے عام اور بڑا پارٹ فیف جرنیشن جیٹ ہے سو جب بھی پروڈیکٹ عظم کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں فیفت جرنیشن جیٹ ہی آتا ہے پاکستان ایرنیٹیکل کمپلیکس کامرہ جو کہ پاکستان ایر فورس کے زیر انتظام ہے نے فیف جرنیشن جیٹ کے لیے نیا آفز اور ایوییشن ریسرچ اینوریشن ڈیویلپمنٹ یونٹ قائم کیا ہے دوہزار سترہ میں ہی اس پورے پروڈیکٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے اور دوسرے نیکسٹ جرنیشن ویپن سسٹم اور ایوییشن سٹی کے نام پر نیا ایرو سپیس کمپلیکس لانچ کیا گیا اور اس پروڈیکٹ عظم پر کام شروع کار دیا گیا دوستو منسٹری آف ڈیفینس سسٹم کی دوہزار سترہ اور دوہزار اٹھارہ کی سلانہ بک کے مطابق فیف جرنیشن جیٹ کے کام کے لیے کنسپچول ڈیزائن کو اتمی شکل دی جا چکی ہے اور پھر دوہزار انیس میں ہونے والے رائل انٹرنیشنل ایئر ٹائٹل شو میں پائٹی سپیٹ کرنے والے پاکستانی سی وان تھرٹی کی ٹیل پر بنا ہوا فیف جرنیشن ڈیزائن ہم صاحب نے دیکھا دوستو فیف جرنیشن جیٹ اب تک کا سب سے ایڈوانس فائٹر جیٹ ہے جس کی سب سے بڑی خوبیاں یہ ہیں یہ آئی سپیڈ ملٹی رول کیپابیلٹی اور اعلی تدبیر کے ساتھ ساتھ ریڈار پر بھی نظر نہیں آتا دوستو ائر چیف مارشل مجاہد انور خان کے مطابق پروڈیکٹ عظم کا یہ جیٹ دو انجن سنگل سیٹ کروز اور لیزر ویپن سسٹم پر مشتمل ہوگا ناظرین محترم ایشیا ٹائم کے مطابق فیف جرنیشن کے حصول کے لیے چائنہ پاکستان کو جیٹوانٹی کی ٹکنالوجی شیئر کر رہا ہے لیکن وقت سے پہلے کچھ بھی ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا ہی ہوگا اور نہ ہی وقت سے پہلے اس پروڈیکٹ کی زیادہ تفصیلات بتائی جا سکتی ہیں لیکن آنے والے وقت کی ضروریات اور مستقبل میں دشمنوں کی سازشوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اندازے ضرور لگائے جا سکتے ہیں ناظرین محترم آپ کو بتا دیں کہ ایرچیف سحیل امان کے مطابق پروڈیکٹ عظم کے لانچ ہونے سے دو سال پہلے ہی فیف جرنیشن جیٹ کے ڈیزائن پر کام شروع ہو گیا تھا اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ دو ہزار پچیس تک یہ جیٹ تیار ہو جائے گا یو اے وی میل سمارٹ سرفیز ٹو ائر سسٹم اور دوسرے ایڈوان سے تیار شامل ہیں ناظرین محترم فیف جرنیشن جیٹ اب تک صرف چند ممالک ہی بنا رہے ہیں جو کہ امریکہ روس اور چائنہ ہیں اس کے علاوہ پانچویں نسل کے ائرکرافٹ پر انڈیا ساؤتھ کوریا انٹونیشیا اور ترکی بھی کام کر رہے ہیں ناظرین محترم اگر پروڈیکٹ عظم کے دوسرے تیاروں کے بارے میں بات کی جائے تو ان میں میل یو اے وی بھی شامل ہیں یو اے وی وہ ڈرون تیارے ہیں جو عام طور پر دس ہزار فٹ کی بلندی سے لے کر تین ہزار پانچو فٹ کی بلندی تک چوبیس گھنٹے سے لے کر اٹھالیس گھنٹے تک فضاء میں اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان کا یہ ڈرون بھی بیسیکلی پانچویں جرنیشن کا ہے جو کہ کافی دے تک فضاء میں پرواز کر سکتا ہے اور دشمن کی نظر میں آئے بغیر سراد پار کار کے اٹیک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے ناظرین نے محترم پروجیکٹ عظم کا اعلان کرنے کے بعد اس وقت کے ارچیف سوہیل امان نے بتایا تھا کہ میل یو اے وی کا ڈیزائن فائنل سٹیج پر پہنچ چکا ہے دوہزار سترہ سے دوہزار اٹھارہ کی منسٹری آف ڈیفینس بک کے مطابق جون دوہزار انیس کو یہ اپنی پہلی پرواز بھرے گا جو کہ منسٹری آف ڈیفینس بک کے مطابق ان منصوبوں کا اعلان کرنا ہے جو پائے تکمیل کو پہنچنے والے ہیں یا جن کا ارادہ کیا گیا ہے اگر اس بک کے مطابق دیکھا جائے تو یہ ڈرون یا تو پھر اپنی پہلی پرواز بھار چکا ہے یا پھر کسی وجہ سے اس کی پہلی پرواز ڈیلے کر دی گئی ہے دوست اس ڈرون کے بارے میں کھا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی شہاب پر کا ہی جدید ورین ہے جو کہ پہلے اس سترہ ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے یہ ڈرون دوہزار بارہ میں متعرف کروایا گیا تھا جو کہ آرمنٹ کمپنی گلوبل انڈسٹری ڈیفینس کی مدد سے تیار کیا گیا تھا اس ڈرون کی سپیڈ ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور اس کا انڈیو رینس سات گھنٹے تک ہے جو کہ یقیناً چوبیس گھنٹے تک بڑھا دی جائے گی ناظرین محترم شہاپر کو خودکار طریقے سے ٹیک آف رن وے پر لینڈنگ کرنے اور پیراشیوٹ کے ذریعے لینڈنگ کرنے کے لئے بھی ڈیزائن کیا گیا ہے اب تک اس ڈرون کا کام صرف جاسوسی تک تھا مگر پروجیکٹ عظم کے تحت بننے کے بعد اس کا رول جاسوسی کے ساتھ ساتھ اٹیکن بھی ہوگا اپگریٹ ہونے کے بعد یہ ڈرون امریکہ کے ایم کیو آئی کے مقابلے پر ہوگا جو کہ پچیس ہزار کی بلندی پر چوبیس گھنٹہ تاک اڑ سکتا ہے اور اس کی سپیڈ دوہزار سترہ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے ناظرین محترم اس کا مقابلہ امریکی ڈرون سے اس لئے کیا گیا ہے کہ کسی دور میں پاکستان یہ چاہتا تھا کہ امریکہ ایم کیو آئی کے ٹکنالوجی پاکستان کے ساتھ شیئر کرے تاکہ بٹروبل ایریاز میں ٹی ٹی پی کے خلاف امریکہ کی بجائے خود ڈرون کو استعمال کرے کیونکہ امریکہ اس ڈرون کی ٹکنالوجی پاکستان کو دینے سے انکار کر رہا تھا تو اسی وقت پاکستان کی پہلے سوچ پروہان چڑھی کہ کیوں نہ یہ ڈرون تیارے خود ہی بنائے جائیں سو اس طرح پاکستان نے براک کے نام سے اپنا پہلا ڈرون دوہزار نو میں بنا لیا اور اس ڈرون کو خیبر اپریشن میں بھی استعمال کیا گیا اس نے تیرہ ویلی میں ٹی ٹی پی کے ٹکانوں کو تباہ کیا مگر یہ ڈرون ایم کیو آئی کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا مگر پاکستان کو اپنی ضروریات کو مددہ نظر رکھتے ہوئے اپگریٹ ڈرون چاہیے تھا جس مقصد کے لیے پاکستان اپنے شاہ پر ڈرون کو اپگریٹ کر رہا ہے جہاں کر چکا ہے ناظرین نے مدرم پاکستان کے پاس اس وقت دس شاہ پر ڈرون ہیں جن میں سے پانچ شیئر فورس اور پانچ پاک آرمی کے پاس ہیں اور امید ہے کہ پاکستان جلد ہی اسے منظر عام پر لائے گا ناظرین اس سے پہلے کہ میں آپ کو پاکستان کے تمام تر بڑے پروجیکٹ کے بارے میں بتاؤں جس میں سے ایک پروجیکٹ اعظم بھی ہے مزید یہ کہ فیفت جنرشن ائرکرافٹ کے علاوہ کون کون سے تیار اس پروجیکٹ کے تحت تیار کیے جا رہے ہیں میں آپ لوگوں کو پاکستان کے پاس پہلے سے موجود چاند ایک ایسے ڈرون سے اگاہ کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان نے خود تیار کی ہیں ناظرین نے مطرم پاکستانی ڈرون کا جب ذکر آئے تو سب سے پہلے براغ ڈرون کا نامی زین میں آتا ہے اس ڈرون کو پاکستانی کمپنی نیسکوم براغ نے 2009 میں بنایا تھا اس ڈرون کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈرون بغیر رکے 52 گھنٹے تک ہوا سے ہوا اور ہوا سے زمین پر مزائل فائر کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اور اس ڈرون کے اندر ہوا سے زمین پر حملہ کرنے کے لئے لیزر گائیڈڈ مزائل بھی موجود ہوتے ہیں اس کے بعد پاکستان کے پاس فالکو سرویلنس ڈرون ستومہ ڈرون اور ای ایم لونہ اور ٹو تھوزنٹ جیسے بھی ڈرون موجود ہیں ناظرین نے مہتنم فیف جنریشن کے علاوہ پروجیکٹ عظم میں پاکستان ائر فورس کے موجودہ اور مستقبل کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے جنہیں سیاروں کی تیاری شامل ہے ان میں ائر ٹو ائر مزائل گائیڈڈ مزائل اور ائر ٹو گراؤنڈ مزائل بھی شامل ہیں اس قلابہ اس پروجیکٹ میں نئے قسم کے ملٹی وار ہیڈ بموں کی تیاری بھی شامل ہے ناظرین نے محترم آپ کے علم کے لئے بتاتا چلوں کہ پاکستان اس وقت تین بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے جس میں سے ایک پروجیکٹ عظم ہے جسے پاکستان ائر فورس لیڈ کر رہی ہے دوسرا پروجیکٹ پاک نیوی لیڈ کر رہی ہے اور اس میں آٹھ سٹیل سامرین کی تیاری شامل ہے اور تیسرا بڑا پروجیکٹ ہیڈر ہے جسے پاک آرمی لیڈ کر رہی ہے اس پروجیکٹ میں فورج جنریشن ٹینک کی تیاری شامل ہے ناظرین نے محترم آپ کو بتانا ضروری سمجھ جاؤں کہ ان تمام پروجیکٹ میں سے سب سے پہلے بھارت کی پرشانی کا سباب بننے والا پروجیکٹ ہیڈر ہوگا جو کہ ایک یا دو سال میں مکمل ہو جائے گا اور آپ کی پاک آرمی میں یہ تمام ٹینک شامل کیا جائیں گے ناظرین امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کا سباب بنی ہوگی ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اپنے پیارے ملک پاکستان کی تمام تر ٹیکنالوجیز پر مبنی ویڈیو تب سے پہلے ملتی رہیں ناظرین اگلی ویڈیو تاکہ جائزت چاہوں گا اللہ نگے بان موسیقی موسیقی